اسلام علیکم آپ سب کا سواگت ہے ہینہ کیچنن بلوگز میں آج لیکم کرایو میں نیو ریسپی جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی بن کے ریڈی ہوگا آپ نے ایسا ریسٹورن میں بھی ضرور کھایا ہوگا آپ یہ گھر پہ بھی خود سے بنا سکتے ہیں اتنا لا جواب بن کے ریڈی ہوگا کہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا تو ایک پر آپ ضرور سے ٹرائل کریں اگر آپ کو اچھا لگی تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں اور اپنے فیملی اور فرنس سکر شی چینل میں نیو ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کا بیل بٹن کو بھی پریس کرتے ہیں بسم اللہ الرحم آنے رہے تو چلیے آج میں اپنا نیو ریسپی شروع کرتی ہوں آپ کو بتاؤں گی کہ آج میں نیو ریسپی کیا بنانے والی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی بن کے ریڈی ہوگا ایسے تو سب کو پسند آتا ہے کھیر سب کا فیوریٹ ہوتا ہے بچے سے لے کر بڑو تک کا سب کا فیوریٹ ہوتا ہے اور جیسے کی ابھی تھنڈ کا وقت ہے تھنڈا کے وقت میں آپ کو گھڑ ملے گا تو دیکھیں یہ ہے گھڑ کھجور کا گھڑ اس سے میں کھیر بناوں گی کھجور کا گھڑ کا کھیر بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی بن کے ریڈی ہوگا تو چلیے آپ کو انگریڈینز دکھا دیتی ہوں میں کیا کیا انگریڈینز یوز کروں گی میں تو دیکھیں میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے یہ میں نے امول گولڈ یوز کیا ہے اس سے بہت ہی اچھا اس میں کھیر بن کے ریڈی ہوگا اس لئے میں نے ایک لیٹر امول گولڈ دودھ لے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے دیکھیں میں نے بوائل کر کے اس کو رکھ لیا ہے چالی سے پچاس گرام کامنی چاون یہ بہت ہی اچھا خوشبودار ہوتا ہے اس سے بہت ہی اچھا کھیر میں ٹیسٹ آ جائے گا چھے پیس کاجو میں نے گوٹا کاجو لیا ہے آپ ٹوٹا کاجو دس سے بارہ پیس لے سکتے ہیں چودہ سے پندرہ پیس پیستہ جس کے پاس وہ یوز کر سکتے ہیں جس کے پاس نہیں ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں دو پیس والنٹ اکھروٹ دو پیس آٹھ سے دس پیس بادام آئلمانڈ چار سو گرام کھجور کا گوڑ میں چینی یوز نہیں کروں گی چینی کے بغیر گوڑ سے ہی پورا میٹھا ہوگا کھیر تو میں آپ کو جیسے ایسے ڈالوں گی میں آپ کو دکھاتے جاؤں گی تو میں نے چار سو گرام کھجور کا گوڑ لیا ہے کھجور کا اس کو کرش کر لیا ہے گرائنڈر میں اس کو اچھے سے دیکھیں یہ میں نے ناریل کو گرائنڈ کر لیا ہے زیادہ مہین بھی نہیں رکھا ہے نہ ہی زیادہ موٹا موٹا رکھا ہے یہ نارملی میں نے کرش کر لیا ہے روز وارٹر کیوڑا ایسنس تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پروسیس کی اسے کیسے بنائیں گے کھجور کا گوڑ کا کھیر بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوگا اس لئے آپ سکپ مات کیجئے تو چلی پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بوائل کر کے اس کو اچھے سے بوائل آنے کے بعد اس کو لو فلیم میں کر کے پاس دس منٹ تک اس کو لو فلیم میں میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے میں چاول کو اچھے سے واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد آپ کو میں دکھاتے ہو آگے کا پروسیس تو دیکھیں میں نے چاول کو واش کر لیا اچھے سے میں نے ایک کڑھائی لے لیا ہے اس میں سارا چاول اور پانی سب ڈال دوں گی تو دیکھیں میں نے اس میں چار سرمل پانی ڈال لیا ہے اور اس کو میں نے ہائی فلیم میں رکھا ہے اس کو میں بوائل آنے دوں گی بوائل آنے کے بعد اس کو میں اس کو گلاؤں گی اس کو لو فلیم میں کر کے اس کا لیڈا بھی میں کور کریں اور باقی آگی کا پروسیس میں کرتے جاؤں گی آپ پورا فولو کیجئے تو دیکھئے بوائل آ چکا ہے اور میں نے گیس کا فلم لو کر دیا ہے لو فلم میں اس کو پندہ سے بیس ملت تک اس کو تب تک پکا لیں گے جب تک چاول اچھی سے سارا گل جائے تو اس کو میں لو فلم میں کر کے رکھوں گی یہ بوائل بہت اچھے سے آ چکا تھا اب اس کو لو فلم میں کر کے میں رکھ دے رہی ہوں جب تک چاول اچھے سے گل نہیں جاتا پھر میں نے لٹ کور کر دیا اس کو گلنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے پندہ سے بیس ملت ہو چکا ہے تو دیکھئے یہ بہت اچھے سے سارا گل چکا ہے ایک ایک چاول اس کے بہت اچھے سے گل چکا ہے دیکھئے دیکھئے دیکھ سکتے ہیں اس چاول اچھے سے بہت اچھے سے گل چکا ہے یہ سارا چاول اب میں اس میں ڈالوں گی دودھ پہلے دودھ نہیں ڈالی کیونکہ چاول پھر ویسے کڑا رہ جاتا پھر گلتہ نہیں صحیح سے اس لئے میں نے اس کو چاول کو پہلے میں نے پانی میں ریڈی کر لیا یہ اچھے سے گل چکا ہے اب میں اس میں دودھ ڈالوں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دودھ ڈال دوں گی میں جو بوائل کر کے رکھتی ہوں تو دیکھئے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا میں نے سارا ڈال دیا اس میں اب میں گیس کا فلم ہائی کرتی ہوں تو دیکھئے میں نے سارا دودھ ڈال دیا ہے اور اس کا چیز چلا لوں گی اور گیس کا فلم ہائی رکھوں گی یہ دودھ کو تب تک گاڑا کریں گے جب تک اس کا ایک کوٹر کم نہیں ہو جاتا تب تک اس کو گاڑا کر لیں گے کہ یہ اچھے سے تھک ہو جائے اس کے بعد اس میں گھڑ ڈالیں گے اور اس کا میں ہاف لٹ کور کروں گی پورا لٹ کور نہیں کروں گی کیسے بوائل آنے کے لیے جب رکھا ہے تو پورا بوائل آنے کے لیے گر جائے گا اس لیے ہاف کور کر کے رکھوں گی اور اس کو بوائل آنے کے بعد اس کو میں اچھے سے تھک ہونے دوں گی تو دیکھیں کتنے اچھے سے بوائل آ رہا ہے یہ ہائی فلیم میں میں نے رکھا ہے اب میں میڈیم فلیم میں رکھوں گی اور اس کو ایک کورٹر اس کو تھک ہونے دوں گی کہ یہ اچھے سے تھک ہو جائے تو زکر ہو جائے اس کے بعد آگی کا پروسیس کروں گی دیکھیں یہ لو فلیم میں ہے اس کو تھوڑا تھوڑا دیر میں چلاتے رہیں گے تو دیکھیں میں نے گھڑ کو چھوٹے پیسے میں توڑ لیا ہے جتنا ریکوائر لگے گا ڈالیں گے زیادہ میٹھا بھی نہیں کرنا ہے اس لیے میٹھا اپنے سوادہ نسار آپ کو رکھنا ہے تو آپ ایسے تھوڑا تھوڑا ڈال کے میٹھا اس کا ٹیسٹ کر دیں گے کہ اس کا میٹھا کو کتنا رکھنا ہے تو دیکھیں میں دیکھیں یہ 20 سے 25 منٹ ہو چکا ہے میڈیم فلیم میں بوائل ہوتے ہوتے 20 سے 25 منٹ یہ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھے سے تھک ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی گھڑ تو دیکھیں اب میں آدھا ڈال رہی ہوں آدھا گھڑ میں نے چھوٹے پیسے میں ٹوڑ لیا ہے اور اس کو میں نے ڈال لیا اب اس کا گھڑ کا فلیم ہائی کر لوں گی اور اس کا گھڑ سارا ملٹ ہونے دوں گی دیکھیں جیسے جیسے گھڑ ملٹ ہو رہا ہے اور دیکھ ساتے آپ کلر کتنا اچھے چینج ہو رہا ہے براؤن کلر کا ہو رہا ہے چلے اس کا آگے کا سٹیپ کرتے ہیں ناریل گرینڈ کیا ہوا یہ ڈال دوں گی اس کو بھی چلا لوں گے ڈالنے کے بعد یہ جب موں میں جاتا ہے اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ لگتا ہے ناریل کا کہ پوچھئے مت بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں بوائل آ رہا ہے اس میں اب میں اس میں ڈالوں گی الہچی پاوڈر اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا بہت ہی چھا ٹیسٹ لگے گا میں کوٹر ٹیسپون ڈال لے ہوں اور اس میں ابھی بھی گوڑ ہے ابھی سارا ملٹ نہیں ہوا سہی سے سارا گوڑ کو اچھا سے ملٹ ہونے دیتے ہوں 3 سے 4 ڈروپ روز وارٹر 3 سے 4 ڈروپ کیوڑا ایسنس اور اس کو ہم چلا لیں گے پھر سے یہ بیٹھے نہیں اس لئے اس کو چلا آتے رہیں گے دیکھیں کتنے اچھا کلر آ چکا ہے براؤن کلر اور بہت ہی اچھا خوشبو آ رہا ہے اس میں تو دیکھیں ابھی میں نے میڈیوم فلیم میں رکھ دیا ہے جو گوڑ باقی ملٹ ہونے کے لیے اس کے لیے میں نے میڈیوم فلیم میں رکھ لیا ہے تو دیکھیں مجھے میٹھا کم لگا ہے میں تھوڑا سا اور یہتنا گوڑ پورا دے دے رہی ہوں آپ اپنا میٹھا سوادھا نو سا ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ گوڑ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ گوڑ یہ بھی میں ڈال دے رہی ہوں آپ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا میں نے ڈال دیا ہے اس کو فسز نہیں کیا یہ جب میں نے ڈال لیا ہے یہ ابھی خود بخود ملٹ ہو جائے گا ملٹ ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے اتنا بڑا گوڑ ڈالا تھا یہ خجور کا گوڑ ہے یہ زیادہ تر تھنڈا کے وقت ملتا ہے اس لئے تھنڈا کے وقت بنانے میں اس کا ایک الگی مزہ ہے اور اس میں کھیر بنانے میں اور ہی زیادہ الگ ٹیسٹ ہے اس لئے آپ ضرور سے کھیر ٹرائی کر وہ بھی خجور کا گوڑ اس کو میں ملٹ ہونے دیتی ہوں تو دیکھئے سارا گوڑ گل چکا ہے بہت ہی اچھے سے ایک ذرا بھی گوڑ نہیں رہا تو دیکھئے یہ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کا میٹھا چیک کر لیجئے آپ میٹھا اپنے سوادنوسہ میں نے ایک ذرا بھی اس میں چینی نہیں ڈالا گوڑ سے ہی پورا ریڈ ہوا ہے ہمارا کھیر اس کو پانچ منٹ اور لو فلم میں رکھوں گی اس کے بعد میں گیس کا فلم آف کر دوں گی پانچ منٹ بعد اس کا گیس کا فلم آف کر کر میں اس کو سرپ کروں گی دیکھئے پانچ منٹ ہو چکا ہے اور یہ خیر گوڑ کا بہت ہی اچھے سے تھک ہو چکا ہے دیکھئے میں نے ڈوائی فروٹس کٹ کر کے رکھ دیا ہے پیستہ ایلمنٹ کاجو اکھروٹ میں نے سارا چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب میں یہ ڈال کے تو دیکھئے اب میں سارا ڈوائی فروٹس ڈال دے رہی ہوں کشمش میرے پاس نہیں تھا میں نے نہیں ڈالا آپ کو کشمش اچھا لگتا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ایک منٹ تک اس کو رکھیں گے اس کے بعد میں اس کو تھوازہ تھنڈا ہونے دوں گی کیونکہ یہ زیادہ گرم گرم اچھا نہیں لگتا اس کو میں روم ٹیمپریچر میں لانے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے بعد کھانے میں یہ خجور کا گھڑ کا کھیر جو ہے ایک الگی ٹیسٹ رہتا ہے اپنے مزدار لگتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا اس لئے آپ ضرور سے ٹائے کریں تو اس کو میں ابھی لٹ کور کر کے ہاپ کور کروں گی اور اس کو میں گیاز کا فلیم میں نے آف کر دیا ہے اس کو میں روم ٹیمپریچر میں آنوں دوں گی ٹیمپریچر میں آنے کے بعد میں سو سرف کروں گی میں آپ کو دکھاتے ہوں ہمارا خجور کا گھڑ کا کھیر بہت ہی اچھے سے تو دیکھیں روم ٹیمپریچر میں آ چکا ہے اب میں اسے سرف کروں گی دیکھیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور کتنا تھک ہے اس کو تھنڈا کر کے کھائیے گا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا دیکھیں کتنا اچھا کلر اور جب بنا کے کھائیے گا تو بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا جیسے آپ نے دیکھا بہت ہی گھڑ ڈالا ہے اس کی وجہ سے دیکھیں کتنا اچھے سے کلر آیا ہے براؤن کلر پورا ہو چکا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار بن کے آیا ہے بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوا ہے اس لئے آپ بھی بنائے گھر پہ اور ٹیسٹ کروائے اپنے گھر والے کو کھلائے اپنے ریلیٹیوز کو بھی تو چلیے اب میں اسی گانش کرتی ہوں ہمارا خجور گھڑ کھیر بہت ہی لاجواب اور بہت ہی مزیدار اور یمی بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ گھڑ تھنڈا کے وقت ہی ملتا ہے تو اس وقت تھنڈا کے وقت بنانے میں اور اس کا کھانے میں ایک الگی ٹیسٹ ہے اس لئے آپ گھر پہ آپ کھڑ کریں اگر آپ ملتے ہیں اگر آپ پیاری لگ جب کھڑ کھڑ جب کھڑ 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 کی خیال کھڑ کھڑ تاریخ کرتے ہو ہم پہلا بار کھڑ تاریخ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو آپ لائک کریں ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں اپنے فیملی اور فرنس تک اور بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولیے گا کیونکہ آگے آنے والی اور پیاری پیاری ویڈیوز آپ سے میس ہو سکتا ہے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور جو ہمارا چینل میں نیو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہوگا آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ دیکھ کر آپ ٹرائی بھی کر سکیے گا چلے ملتے ہیں اپنے نیکچ ویڈیو کے سنگ تب تک کے لئے اپنا ادھیان رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ